اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں سب دوست امید کرتا ہوں سب خیریہ سی ہوں گے تو آج ہم آئے ہیں فیصلہ بات مندری روڈ پر واقعہ ایک خوبصورت نرسلی فارم پر جس کا نام عدیل نرسلی فارم ہے یہاں سے ہم کچھ گلاب کے پودے اور ساتھ کچھ اور خوبصورت پودے خریدیں گے جن کے نام ہمیں ملوم نہیں لیکن ان کی پکچرز ہمارے پاس موبیل میں موجود ہیں جی تو ابھی جلتے ہیں نرسلی فارم کے اندر اور وہاں پر اس کے آنر یا کوئی اور شخص موجود ہے تو اس سے ملتے ہیں اور پودوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ابھی ہم آگئے ہیں نرسلی کے اندر یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہے تو ہمیں ایک ادھر دور دوست نظر آئے ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں تو اس کو ہم نے آواز دی لیکن وہ نہیں آیا تو ادھر سے یہ ایک دوست آگئے ہیں ان سے ملتے ہیں تو ابھی ہم ان سے پوچھ رہے ہیں پودوں کے بارے میں تو ابھی ہم ان کو موبیل میں سے پکچرز دکھاتے ہیں جن پودوں کے ہمیں نام ملوم نہیں ابھی ہم ادھر سے موبیل سے پکچرز نکال رہے ہیں ابھی ان کو دکھاتے ہیں کہ یہ پودے ادھر موجود بھی ہیں یا کہ نہیں جی تو یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں یہ موجود ہیں آپ کو مل جائیں گے تو ابھی آگے بڑھتے ہیں جی تو ابھی ہم جا رہے ہیں بھائی کے پیچھے پیچھے تو بھائی ہمیں شیڈ میں سے لے کر جائیں گے یہ ہم پر کافی پودیں موجود ہیں تو ہم نے پوچھا ہے کہ یہ اس کا نام کیا ہے تو بھائی بتا رہے ہیں کہ اس کا نام آف شو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس طرح کا درخت بنے گا ہمیں شہرے سے بتا رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں اس کا بھی نام ہم نے پوچھا ہے لیکن ابھی پھر سے بھول گیا ہے مزید آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے ہم لے گئے گلاب کے پودے جو کہ ادھر موجود ہیں تقریباً چھ سات قسم کے گلاب ہیں تو یہ بھائی ہمیں دکھا رہے ہیں کہ یہ اس طرح کے فول ہیں جو آپ کہیں کہ میں آپ کو اٹھا دوں گا ہم ادھر اپنا ٹب رکھتے ہیں بھائی نے ہمیں کچھ پودے دیئے ہیں جو کہ ہم نے اپنے ٹب میں رکھ لی ہے مزید بھی کچھ گلاب کے پودے لیتے ہیں تو ہم نے تقریباً جو ہے نا اپنے گلاب کے پودے مکمل کر لی ہے ابھی ہم بھائی کی چلتے ہیں پیچھے پیچھے جو کہ ہم نے موبیل میں پکچرز دکھائیں تھی وہ پودے لینے کے لیے تو بھائی نے ہمیں کہا کہ وہ پیچھے موجود ہیں ہاں ادھر چلتے ہیں یہاں پر ہمیں ایک پودے کا تو نام کا پتہ ہے سب سے پہلے وہ کھریدتے ہیں جی تو ہم نے یہاں سے لینے بکین کے پودے تو ہم لیں گے یہ تو بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ اس طرح کا پودے بنے گا تو میں نے اسے بتایا کہ نہیں ہمیں چھتری والے چاہیے تو اس نے کہا کہ وہ یہ موجود ہیں ادھر ابھی ہم ادھر سے لیں گے بھائی کہہ رہا کہ آپ پریشان نہ ہوں انشاءاللہ یہ اچھے پودے بنیں گے آپ لے جائیں یاد کریں گے تو ابھی بھائی آگے بڑا ہے وہاں سے پودے کھاڑے گا یہ تو اس نے ایک پودے سے ادھر رکھ دیا کھاڑ کر یہ میں نے اسے کہا کہ اچھے اچھے دیجئے گا تو دو جو ہے وہ ادھر سے کھاڑ کر دے گا یہ تو ایک اس نے یہ کھاڑ لیا ہے اور ایک اور کھاڑے گا یہ کچھ اور دوست آگئے ہیں یہ بھی کچھ پودے خریدنا چاہتے ہیں تو بھائی نے کہا کہ آپ پیشے جا کر رکھیں آپ کو بھی انشاءاللہ پودے ملتے ہیں تو یہ ایک پودہ آگیا ہے یہ ہمیں چیک کروارہا ہے کہ نیچے سے روڑ جو ہے بھی ٹوڑی ہوئی تو نہیں یہ ایک اور وہ اپنے دو پودے اٹھا کر جا رہا ہے کہ میں نے اسے کہا کہ آپ جو ہے وہ تیسرا بھی لے جائیں تو وہ مجھے کہہ رہا کہ آپ لیا ہے پہلے تو تھوڑا خوف زدہ ہوا ہوں کہ شاید اس کی روٹ بغیرہ ٹوٹ جائے یا فرتانہ جو ہے وہ مٹی سے علاق ہو جائے تو بھائی تو ایسے لٹکا کر لے جا رہا ہے لیکن میں نیچے سے مضبوطی سے بکٹ کر لے جا رہا ہوں کہ کہیں یہ ٹوٹ ہی نہ جائے یہ دیکھیں بھائی نے اپنے ہاتھوں میں لٹکائے ہوئے ہیں ان کو بھی لے جا کر ٹب میں رکھتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ آف شو اور ایک اور پودہ جو ہے جس کا نام ابھی ملوم نہیں مجھے پھر سے بھول گیا ہے وہ خریدتے ہیں جی تو ہم واپس ٹیپ کے پاس آگئے ہیں اس میں رکھتے ہیں روڑ کے ساتھ جو ہے نا یہ گملوں میں چھوٹے چھوٹے فلاورز جو ہے نا وہ لگا کر رکھے گئے ہیں جو کہ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں ابھی بھائی جو ہے نا وہ ہمیں ان پودوں کا مکمل جو تخمین ہے نا وہ لگا کر بتائیں گے کیس کی پیمیٹ کتنی بن گئی ہے تو یہ جو ہے نا آف شو کے پودے جو ہیں وہ آنر سے پوچھ رہا ہے آنر نے بولا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں نا انہیں فل لیس کر کے نا انہیں دے دیں تو بھائی کو کرتے ہیں پیمیٹ ہم نے بھائی کو کر دی ہے پیمیٹ ابھی جو ہے نا وہ بھائی کے ساتھ کرتے ہیں نرسری کا وزٹ اور دیکھتے ہیں مکمل طور پر نرسری کی خوبصورتی اور ساتھ میں بھائی سے کچھ معلومات بھی لیتے ہیں کہ جو پودے ادھر نہیں بکتے اور وہ بڑھتے ہوئے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ان کا کیا کرتے ہیں یا پھر وہ سیل ہو جاتے ہیں یا کہ نہیں تو بھائی نے ہمیں سب سے پہلے دکھائیں گلاب کے پھول اس کے بعد یہ ہیں امرود کے پودے اس میں ایک امرود کافی بڑا بھی ہو چکا ہے آگے بڑھتے ہوئے بھائی نے ہمیں دکھائیں کچھ اور پودے یہ گلاب کے ہیں ساتھ میں یہ مارٹا ہے یہ آڑو کا درخت ہے اس پر یہ چھوٹے چھوٹے آڑو جو ہیں وہ لگے ہوئے بھی ہیں ساتھ میں یہ ہیں لیمو کے پودے بھائی ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو درخت ادھر بڑے ہو گئے ہیں وہ ہم نے ادھر پیچھے لگا دی ہیں جو کافی کنے سایہ دار درخت بن گئے ہیں اب بھی چلتے ہیں پیچھے کو اور بھائی ہمیں یہ پھول دکھا رہے ہیں کافی خوبصورت ہیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ جو ہیں نا یہ گملوں میں نئے بیچ بوئے گئے ہیں فلاورز کے جو کہ کچھ دنوں بعد بڑے ہو جائیں گے یہ کچھ ہی درجوں میں بڑے ہو بھی چکے ہیں یہ سولر پر ایک پامپ لگایا گیا ہے ان پودوں کو سراب کرنے کے لئے بھائی نے ہمیں ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی معلومات فرام کی اور پودوں کے بارے میں بتایا اللہ پاک ان کی عمر دراز کرے اور ہمیشہ خوش رکھے ابھی ہم جا رہے ہیں واپس پودے لے کر اسد بھائی بھی میرے ساتھ موجود ہیں جی تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر کر دیجئے گا اور چینل پر آنے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ